رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی افطاق قولی سبحانک لا علم لنا انما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدن علم رب زدن علم اللہم اِنَّا نَسْعَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِسْكَنْ تَيِّبًا آج کا جو ہمارا سبق ہے اکتالیس نمبر سبق ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی سلاسی مجرد کے چھے ابواب سلاسی مجرد سلاسی کہتے ہیں جی تین کو ٹھیک ہے نا یہ جو تین تنہا ہے مجرد اکیلے ٹرپلیٹ الون ٹھیک ہے یعنی جو تین ہے وہ اکیلے ہیں کیا ہے ان کے سکس ڈورس یعنی ان کے چھے دروازے ہیں سکس ڈورس آف ٹرپلیٹ الون یہ ترجمہ بنے گا اس کا کیونکہ چیز ایسی ہے جو ٹرپلیٹ ہے تین کی شکل میں ہے اور اس کے چھے دروازے ہیں جہاں سے وہ گزرے گی وہ خود تین کی شکل میں ہے اور وہ تین کی شکل میں کیا ہے آپ نے دیکھا جی فائلہ 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 یعنی فیل کی زیر زبر پیش کے اعتبار سے تین حالتیں ہوتی ہیں معنوی تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوتی معنے کے اعتبار سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن اس کی شکلیں تین بان گئیں اس لئے اس کو سلاسی مجرد کہتے ہیں اچھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے گزرنے کے دروازے جو ہے نا ان افعال کے ان فیلوں کے مجھے ہیں وہ کس طرح سے آج اسی سوال کے جواب کے لیے ہم اس پورے سبق کو گوھر سے سمجھے گے اور آج آپ کی توجہ پھر چاہیے مجھے ٹیلویزن کو اپر جو باتیں اس کے اندر ایک دو سلائٹس کے اندر تو آئیں گی لیکن باقی کی ساری توجہ آپ کی اوپر ہوگی اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو سلائٹس کے اندر ہے وہ آپ کے نوٹس کے اندر نہیں ہے نوٹس لے لیے نا اپنے آج کے سارے پچھلے اس باق میں ہم نے دیکھا کہ فیل ماضی اور مزارے کے سیگوں میں این کلمہ کی حرکات معنی کی تبدیلی پیدا کیے بغیر تبدیل ہوتی رہتی ہیں یعنی ان پر زیر زبر اور کبھی پیش آتی ہے گویا کہ نمبر ایک اگر ماضی کے این کلمہ پر زبر آئے گی فعلہ تو مزارے کے این کلمہ پر بھی زبر آ سکتی ہے یفعلو یہ دیکھا نا ہم نے پیچھے اچھا نمبر دو اگر ماضی کے این کلمہ پر زیر آئے گی تو مزارے کے این کلمہ پر بھی زیر آ سکتی ہے یہ بھی دیکھا آپ نے یعنی فائلہ سے مزارے میں کہے تو یفعلو اچھا نمبر تین اگر ماضی کے این کلمہ پر پیش آئے گی تو مزارے کے این کلمہ پر بھی پیش آ سکتی ہے اگر ماضی کے این کلمہ پر اور یفعلو یہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھا جیسا کہ منددجہ دہل ٹیبل سے ظاہر ہے اس ٹیبل پر گوھر کر کے دیکھئے فعل ماضی اور مزارے کے این کلمہ کی حرقات کا تقابل اب یہ کولم کے اندر ہم نے لکھا ہے ماضی اس کے ایڈنگ اور کولم ٹو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایڈنگ کے ہے جی مزارے اب اس میں یعنی ماضی کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ ہے جی فعالہ فائلہ اور فعولہ اب اس کے بیل مقابل اگلے جو ہے وہ عرصی کے ساتھ فعالہ کا یفعلو فائلہ سے یفعلو اور فعالہ سے یفعلو ہم یہ دونوں چیزیں دیکھتے آئے ہیں پچھلے ابواب میں ہم نے قرآن حکیم کے شواہد بھی دیکھے ان میں بھی ایسا ہوا ہے اور ہم نے جب گردان کی تھی مزارے کی اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس کا کمانوی کوئی اس کے اندر کمانوی تبدیلی نہیں ہوتی یہ ہم نے دیکھا اور مزارے کے اندر بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح زیر زبر بیش تینوں چیزیں آتی ہیں مانوی تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک مادہ ہم نے لیا اس کا جب ماضی بنایا تو اس کے این کلبہ پر زبر تھی تو آٹومیٹیکلی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب اس کا مزارے بنایا تو اس پر بھی زبری ہوگی وہ کہتے ہیں آسانی ہوگا ہمارے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کسی ماضی کے این کلبہ کو مادہ ہم نے لیا اور اس کے این کلبہ پر زہر آتی ہے جیسے شاری باب ایک لفظ ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آئے گی وہ یہ ہوگی کہ جب اس کا مزارے بنے گا تو پھر کیا ہوگا جی یا شریبو لیکن ایسا کہتے ہیں ہمیشہ نہیں ہوتا بعض قد ہو جاتا ہے کہ اس کا ماضی اور مزارے دونوں زیروں والے ہی ہوں ماضی اور مزارے دونوں زبر والے ہی ہوں لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا یہی ہے نا بلکہ کسی فعل کے حروف مادہ کے نمبر ایک ماضی کے این کلمہ پر زبر آئے گی تو مزارے کے این کلمہ پر زبر زیر اور پیش تینوں حرکات آ سکتی ہیں کوئی مادے ایسے ہوں گے کہ جن میں دونوں میں زبر آ رہی ہے لیکن کچھ مادے ایسے ہیں جو ماضی میں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی زبر لیکن جب وہ مزارے میں ہم دیکھ کر جائیں گے نا تو اس وقت وہ زبر نہیں بلکہ اپنے جو این کلمہ کے نیچے مزارے میں جا کے زیر کہتے ہیں جی ہونی چاہیے اگر آپ زبر دے دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا اور کچھ مادے ایسے ہیں جن کو آپ ماضی کے اندر تو این کلمہ پر زبر دے رہے تھے لیکن جب وہ مزارے کے اندر گیا تو مزارے کے این کلمہ پر اس نے ڈیمانڈ کر دی کہ میرے پر پیش لگاؤ اب یہاں پر تو ایک کنفیزن پیدا ہوگی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ارجن آگئی کب ہم کیا کریں جی کون سا روح مادہ ایسا ہو کہ اس پر ماضی میں تو زبر آتی ہے تو مزارے میں بھی زبر آئے گی اور کون سے ایسے مادے ہیں جن پر جناب ماضی میں تو زبر آتی ہے تو این کلمہ جو اس کا مزارے میں جائے گا تو اس میں زیر آتی ہے ہمیں کیسا پتا چلے گا یہ پریشانی والی بات ہوگی نا ہمارے ذہن میں تو یہی تھا اب تک ہمارے ذہن میں یہی ہے نا کہ جس جب فعلہ ہو تو اس کا مقابلہ مزارے میں جا کے یافعلو ہی ہونا چاہیے اس کا بیل مقابل مزارے میں یافعلو ہی ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تو جناب کہہ رہے ہیں کہ یافعلو بھی ہو سکتا ہے یافعلو بھی ہو سکتا ہے نمبر دو ماضی کے این کلمہ پر زیر آئے گی تو مزارے کے این کلمہ پر زیر اور زبر دو حرکات آئیں گی پیش نہیں آئے گی لو یہ ایک اور نیا کام شروع ہو گیا اب ہم نے تو سوچا کہ چلے تین اور حرکات آتی ہیں کچھ پر کہتے ہیں نہیں جس مادہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب اس کا آپ نے ماضی کی کردان بنائی تو اس کو آپ نے فائلہ کے وزن پر بنایا تھا اب اس کا مزارے جو ہے یافعلو بھی ہو سکتا ہے اور یافعلو بھی ہو سکتا ہے لیکن یافعلو کبھی نہیں ہو سکتا کوئی مادہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ اس کا ماضی بنا رہے ہیں تو ماضی آپ نے بنایا یافعلو فائلہ کے وزن پر تو مزارے جا کے یافعلو بنجے ایسا نہیں ہو سکتا اچھا اب نمبر تین بات ہے جی جناب کہتے ہیں کہ ماضی کے این کلمہ پر اگر پیش ہوگی تو مزارے کا جب ہم بنائیں گے نا اسی مادے کو مزارے کی کردان بنائیں گے جب اسی مادے سے تو پھر کیا آگا جی این کلمہ پر پیش ہی پڑی جائے گی زبر اور زیر نہیں آئے گی یہ ہمارے ذہن کے اندر پہلے بات تھی ہا نا فرسٹ پہلے ہمارے ذہن میں یہ تھا نا کہ جس پر جو ماضی پر حرکات آتی ہیں این کلمہ پر وہی مزارے پر آنی چاہیے یہ تیسرے نمبر پر جا کے ایسا ہو گیا ہے لیکن اب اس میں جو ہم نے اوپر تو باتیں دیکھی ہیں وہ اس میں دونوں ہی نہیں ہیں یعنی پیش جس بھی حروف مادہ کے این کلمہ پر پیش ہوتی ہے نا آپ سمجھ لیں کہ مزارے میں صرف پیش ہی ہوگی اس پر زبر نہیں آئے گی زیر نہیں آئے گی اس کے ان کلمہ جو نوالا کام نہیں ہو گیا تو بڑی پریشانی والی بات ہو بھی تو ہم اب اس بات میں لا علم ہیں ہم اس بات پر لا علم ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس کا حل کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کون سے مادے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جناب زبر آئی ہے تو مزارے میں کیا آنا چاہیے وہ کون سے ایسے مادے ہیں جن کے ماضی کے اندر زیر آئی ہے این کلمہ پر تو مزارے میں کون سے ارکت ہے زیر آئی یا زبر آئی ہمیں کیسے پتا چلے ہم اس بات میں بالکل لا علم ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ کوئی ایسا رول نہیں ہے جس سے ہم یہ بات بتاہ کر لیں کہ ایسا ہو تو ہم کنفیوز ہو گئے ہیں بٹے زبر دست کنفیوز ہو گئے نا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اب اس کنفیوزن کا حل کیا آئی ہماری جو جہالت ہے ہماری جو لا علمی ہے جہالت سے مراد یہ جو ہم معنوی اعتبار سے لیتے ہیں لوگ سے کہ بڑا ہی جہال ہے اس کا معنی ہم لے نہیں نہیں کسی بھی چیز کے مطلق اگر علم نہ ہو تو اس کو جہالت کہا جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں میں جہال ہوں مجھے نہیں ان کو علم آپ مجھے کہیں کہ آپ جناب ویلڈنگ کر کے دکھائیں تو میں کہوں گا میں لا علم ہوں مجھے نہیں پتا اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے ہاں آپ مجھے کہیں کہ آپ جناب بجلی کی ویرنگ کریں جی پورے گھر کی انڈرگراؤنڈ تو میں جاہل ہوں اس معاملے میں میں نہیں جانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں بعد تہذیب ہو گیا ہوں میں ایک فن کے اعتبار سے لا علم ہوں تو کسی فن پر کسی علم کے اعتبار سے اس کا لا علم ہونا جہالت کہلاتا ہے تو اس وقت یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا حجوم ہے فا کلمہ کا جو ہے نا این کلمہ زبر پر آیا تو زیر زبر پیش بھی آگئی جب اس کے نیچے زیر لگائی فائلہ پر تو اس پر زیر اور زبر دونوں آگئیں پھر جناب فاؤلا پڑا تو ہم نے کہا جی یہ فعلو ہوں جو ہے نا اس بارے میں یہ سارا ایک حجوم جو ہے یہ بن کر کیا بنا جہالت کا ایک شہر بن گیا یہ آپ کب نوٹس میں نظر نہیں آئے پوری تو وجہ آپ کے ٹیلیزن پر آ رہی آنی چاہیے جہالت کا ایک شہر ہے یہ اب آد ہو گیا ایک شہر پورا اب ہم نے اس جہالت کے شہر سے باہر آنا ہے ہم نے علم کی طرف آنا ہے اب یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں نا سلور کلر کی جو پورا ایک جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ایک علاقہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں سے جو جہالت کا شہر کہلاتا ہے تو اب اس کا حال کرنے کے لئے ہم یوں کریں گے کہ اس جہالت کے شہر کو ہم فتح کر لیں اور اس پر علم کا راج ہو کریں اس کو ہم فتح کریں اس کے لئے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی کسی آرمی کی ضرورت ہوتی ہے کسی علاقے کو فضا کرنے کے لئے آرمی کی بقاعدہ پھر بیجیز ہوتی ہیں مختلف ان میں جناب کوئی ائر فورس ہیں کچھ جناب یہ بری فوج ہوتی ہیں جو خوشکی پر لڑتی ہیں کچھ بری کہلاتی ہیں جو پانیوں پر جا کے لڑتی ہیں اس شہر کے مختلف راستے ہوتے ہیں بعض خوشی کے راستے ہوں گے بعض پانیوں کو پر سے گزرنا پڑے گا بعض پر ہوا کے ذریعے یعنی اس میں گیب ہے کچھ تو آپ ائر فورس کو یوز کریں گے تو پھر آپ کو اس علاقے کا جناب جا اس شہر کا فتح کرنے کا جو ہے نا وہ آپ کو اس میں آسانی ہو جائے گی تو آپ ایسا کرتے ہیں ہم آرمی کے طور پر جو علم کے کاریدے ہیں نا وہ حروف ہی ہو سکتے ہیں نا حروف لیتے ہیں ان کو ہم مختلف یونی فارم بھی دیں گے اور ان پر کچھ بیجز ہوں گے ان کے کچھ کمانڈر ہم بنا لیتے ہیں ہر بیج کا ائر فورس کا ایک جناب وہ ہونا چاہیے ایک کمانڈر ہونا چاہیے اور جو برری فوج ہے اس کا بھی اور بہری فوج کا بھی ایک کمانڈر ہونا چاہیے نا جس کے نیچے وہ سار یہ خواج لڈائی کریں گی اور وہ ان کے حکام اور ان کے قوانین کے مطابق دسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ شہر انشاءاللہ فتح ہو جائے گا تو آئیے پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک مادہ ہم لیتے ہیں فاتحہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آرمی کا ایک سائن ہمارے سامنے آگیا ہے کہ اس میں جناب اپنی یونی فارم کا کلر کون سا دیکھ رہے ہیں ہاں دلیو ہم نے اس کو جناب یونی فارم دی ہے اور اس میں داخل ہونے والا ایک مادہ ہم نے فار ایجیمپل آپ کے سامنے رکھا ہے جی فاتحہ کہتے ہیں کہ اس فاتحہ کا جو ہے نا جب ہم بنائیں گے نا ماضی اور مزارے تو کیا بنے گا جی یہ سب پوری آرمی کی آپ ذرا تفصیلات سن لیں نا ان کی یہ جو گروپ ہے یا یہ جو بیج ہے لڑنے کے لیے جو تیار ہے یہ ماضی کے اندر فاتحہ کہلاتا ہے اور مزارے کے اندر جا کے جیسا کہ ہم نے پیچھے تھوڑی تفصیل پڑی کہ زبر بھی آ سکتی ہے زیر بھی آ سکتی ہے پیش بھی آ سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی فاتحہ کا جو فاتحہ ہے نا یہ جناب اس کا جب ہم مزارے بنائیں گے نا تو یفتہہ بنے گا یفتیہ یا یفتہہ کہنا غلط ہوگا یہ ایک مادہ ہے فار ایک زیمپل میں دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا ایک آرمی کے ایک بندے کی پہچان کروارہا ہوں تاکہ ہم اس سے شہر تک پہنچ پائیں تو فاتحہ مادہ جو ہے اس کو ہم نے جب ماضی کی شکل دی تو این کلمہ جو ہے تا ہے نا اس کے این کلمہ تاکہ پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ زبر اور مزارے میں تاکہ پر کیا ہے پھر بھی زبر ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس آرمی کے کمانڈر کا مخفف ایک بنا لیتے ہیں ان کے جو کمانڈر صاحب ہیں ان کا نام یہ ہم کریں گے کہ اس مادے کا جو پہلا حرف ہے نا فا کلمہ حرف نمبر ایک جو ہوتا ہے اس کمانڈر کا نام بھی وہی رکھ رہا ہے ہم نے اس کا نام ہم نے رکھ دیا جی فا کیا رکھ دیا یہ ایک دروازہ ہم نے کھول دیا ہے اس شہر کا ایک دروازہ ہمارا ہم نے اس پر ہماری اس آرمی نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا اس دروازے کا یعنی اس کو ہم باب فا بھی کہہ سکتے ہیں نا باب فا یعنی اس دروازے کا نام باب عربی زبان میں دروازے کو کہتے ہیں نا یعنی دروازہ فا یعنی اس دور کا نام کیا ہے جی فا یہ جو فا ہے تو یہ فا ہے دروازے کا نام تو اس میں جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ سواری یہ آرمی ہیں ان کی یونیفارم بلیو گلر کی ہوگی تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا اس کا نام رکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کمانڈر صاحب کا اس کمانڈر صاحب نے جہاں سے گزرنے ہے نا اس دروازے کا ہم نے نام ہی رکھ دیا جی باب یفتہ ہو رکھنے کی بجائے باب فاتح رکھا ہے ماضی کا جو پہلا سیگہ ہوتا ہے نا وہ ہی اس کا نام رکھ دیا اب اتنے سارے سیگوں میں سے کسی سیگوں کو ایک ہوئی لینا نا ہم نے تو ماضی کا سیگہ ہم نے پہلا لیا فاتح ٹھیک ہے اس دروازے کا نام کیا رکھا جائے گا باب فاتح یعنی اس باب فاتح سے اب جتنے بھی آرمی کے لوگ گزریں گے نا جن کی یونیفارم بلو کلر کی ہوتی ہے تو آپ یہ بات آنکھیں بند کر کے تیع کر لیں کہ ان کا جب بھی آپ نے ماضی کے سیگے بنانے ہیں تو این کلمہ پر زبر ہوگی اور جب بھی آپ نے ان مادوں کو جو اس باب سے گزر رہے ہیں جو اس دروازے سے گزر کے اندر داخل ہو رہے ہیں شہر میں ان کا مزارے کا سیگہ جو ہوتا ہے وہ ان کا این کلمہ صرف زبر والا ہی ہوگا ان پر پیش نہیں آئے گی ان پر زیر نہیں آئے گی کچھ مسئلہ علو گیا اگر نہیں ہو گیا بس ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ اس مادے کا دروازہ کون سا ہے اگر ہمیں یہ پتا چاہیے ان کا یونی فارم اور ان کا دروازہ کون سا ہے تو پھر آپ کے لئے کوئی پریشانی رہی میں پھر پریشانی تھوڑی سے حلوتی نظر آ رہی ہے اب ہم نے اس کا نام رکھ لیے جی باب فاتحہ باب فاتحہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں مادے حروف مادہ اس میں سے گزارتے جائیں گے اس شہر کے اندر اور ان کا ایک ہی رول ہوگا اور وہ رول کیا ہوگا کہ ماضی بنائیں گے تو این کلمہ پر زبر اور ان کا مزارے بنائیں گے تو بھی این کلمہ پر زبر تو ان کا جو باب کا نام ہوگا اس مادے کا کہ جناب وہ تمہارا جو نام ہے نا تمہارے کونانڈر صاحب فاہ ہیں اور تمہارے دروازے کا نام فاتحہ ہے تو باب فاتحہ یہ ایک مسئلہ علو کا تھوڑا سا لگا ہے مزید آگے بڑے پھر تو انہیں باس ہمیں بیانے یہ شروع ہوگی ہے نا اچھا جی اب فار ایک زیمپل ہم نے ایک ورمہ دالیا زواد را با اب ان کا یونی فارم آپ دیکھ رہے ہیں کونس ہے یالو کلر میں چلا گیا ہے یالو کلر کا یونی فارم ہے ان کا اور اس کا جب ماضی بنایا ہم نے تو ماضی ہے جی زارہ با این کلمہ پر کیا آیا زبری آئی نا لیکن جب اس کا ہم نے مزارے بنانا ہے تو اس وقت یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یز ریبو کہو یعنی این کلمہ کے نیچے زیر ہی آپ نے دینی ہے یہ جو یالو کلر کے یونی فارم والے لوگ ہیں نا ان کا ماضی جب بنایں گے آپ یہ جتنی آرمی ہے تو کیا ہوگا ماضی پر زبر لیکن جناب اس کی مزارے پہ جا کے این کلمہ زیر والا ہوتا ہے تو ایسا کرتے ہیں پھر اس دروازے کا نام رکھے کیا رکھنا چاہیے جی وہ جو حروف مادہ کا پہلا کلمہ پہلا حرف حرف نمبر ایک جو ہوتا ہے فا کلمہ وہ ہے جی زواد زواد ہی ہے نا تو ہم نے اسے جو ہے نا وہ کمانڈر صاحب کا نام کیا رکھا ان کا جو کمانڈر ہوگا وہ زواد ہے ٹھیک ہے اور اسے دروازے کا پھر کہہ نام رکھیں جی باب زارہ باب یہ دروازے کا نام کیا ہے جی اب ان سارے آرمی کے جو بندے ہیں نا جتنے بھی یہ جتنے اس کی آرمی ہوگی ان آرمی کو پتا ہے کہ ہمارا یہ دروازہ ہے ہم نے ادھر سے داخل ہونا ہے اور یہاں پر داخل ہوتے ہوئے ہمارا جو ماضی ہے وہ این کلمہ زبرولا ہوگا اور اس میں جو این کلمہ مزارے کا ہوگا تو اس میں زیر والا ہوگا کیوں جی مسئلہ پھر آل ہو گیا نا کہ جتنے بھی حروفِ ماداب اس میں شینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ داخل ہوں گے آرمی کے اور ان پر آپ نے صرف اور صرف یہ دوہر کا عقل گانی ہے جب آپ اس کا ماضی بنائیں تو این کلمہ پر زبر جب آپ نے اس کا مزارے بنانا ہے تو این کلمہ کنیچے زیر ہوگی اور اس اوقات جو دروازے کا نام ہوگا وہ باب زاربہ کہلائے گا کمانڈر کا نام فا ہے کوئی زواد ہے ٹھیک ہے جی اب مزید ماشاءاللہ مسئلہ لو تنظرانہ شروع ہو گیا ہے کیوں جی قریب قریب فتح ہونے کے یہ شہر اچھا جی ایک اور ہم نے مادہ لیا فار اگزیمپل کے نون سواد راہ ٹھیک ہے جی اس کا جب ہم نے بنانا ہے یہ یونی فارم آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا ہے جی وائٹ کلر ہے تو اس کا ہم ماضی مزارے دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے جی اب ایک چیز پیچھے رہ گی تھی ناصارہ بنایا ہے اس کا ہم نے تو جب اس کا مزارے بنانا ہے تو کیا بڑھنا ہے پیش والا ہوگا این کلمہ کیا ہوگا پیش والا یانسورو یانسارو یانسیرو کہنا غلط ہوگا اگر آپ نے بنا دیئے ہیں نا یانسارو دوظہر تو یوں لگ رہے ہیں ناصارہ یانسارو ٹھیک ہی ہے لیکن جناب آرمی کا جی قانون ہے ڈسپلن ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم پیش والے ہم گئے مزارے میں جا کے خوجی خوجی ہوتے ہیں جناب ان کی کوئی بات دیتر تو کوئی کر سکتا ہے نا ان کے خاص راز ہوتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ ان کے لئے جو ہم نے کمانڈر صاحب جو ہیں ان کا کیا نام ہونا چاہیے جی نمونی بڑھنا چاہیے نا ہے اللہ جو کلمہ نمبر ایک ہوتا ہے فا کلمہ وہ جناب دروازے کا ہم نے نام رکھنا ہے اب وہ اب ایک آپشن ہمارے پاس پیچھے رہ گئی ہے کہ ہم نے اس کے دروازے کا نام کیا رکھنا چاہیے آپ بتائیں ذرا کیوں جی باب یہی لکھے دیا باب ناصارہ اب اس باب ناصارہ سے جتنے بھی مدد داخل ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جب آپ نے ماضی بنانا ہے تو ان کے این کلمہ پر زبر ہوگی جب آپ نے ان کے مزارے پر جانا ہے تو ان کے این کلمہ پر پیش ہوگی لو جی ایک کام تو آل ہو گیا یعنی فا قلمہ این والا اگر ہوگا تو ان پر جو تین اور قات آئیں گی تو ہمیں کیسے بتا چلے گا اس طرح سے بتا چلے گا کہ ان کا جوری فاوم ہے ان کا ایک دروازہ ہے کمانڈر کا نام ہے جس ساری پہچان ہوگی نا اب اس پہچان کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا چلا جائے گا کہ اس جہالت کے شہر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے تو ہماری جہالت مٹتی جا رہی ہے علاقہ کچھ بتاؤ تنظر آ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں اچھا اب آتے ہیں جی این کلمہ زیر والے کیا والا سے کیا کرنا ہے تو ہم نے جناب اس میں ایک اور ماتہ لیا اس کا کلر بھی وائٹی ہے جو نہیں خواہم وائٹی ہے لیکن ان کے قوانی تھوڑے سا اور ہے کیوں پہ پہلی بات ہی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ جناب سین میم آئین سامیہ یس ماؤو جس کلمہ کے اوپر ماضی میں زبر ہوگی تو مظاہرے میں جا کے زبر اور زیر دونوں ہو سکتی ہیں جو پیچھے پڑھنی ہے تھا نا میں نے پیش نہیں ہوگی البتہ تو جی واجی سامیہ یس ماؤو اس آرمی کا جو قانونہ بوجی ہے ان کا کلر وائٹی ہے لیکن جناب ان کا جو ماضی کا کلمہ اس میں سامیہ آن نہیں ہے بلکہ سامیہ آن ہے تو یس ماؤو بھی نہیں ہو سکتا یس ماؤو ہی ہوگا آپ اس کا کمانڈر صاحب کا نام بتائیں کیا نہ چاہیے لوجسین ٹھیک ہو گیا تو ان کے جو دروازے کا نام کیا رکھے جناب یہ دروازے پر کمانڈر صاحب تو کھڑے ہو گئے نا آپ نے کھڑا کر دیا ان کو کمانڈر صاحب کو تو دروازے کا نام آپ نے رکھا جی باب سامیہ دروازے کا کیا نام ہوا باب سامیہ یعنی یہ اس ڈور کا جو نام ہے وہ سامیہ کہلائے گا اور اس کا جو مخفف ہے وہ کونسی چیز ہے سین لیں جی اب آور آگے پڑھتے ہیں ہمارے سامنے ایک مادہ آگیا ہے ہا سین اور باب یہ مادہ ہے نا تو ہا سین باب جو مادہ ہے اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں کیوں جی لائٹ اور کلر ہے یہ ان کا یونی فارم ہے اور ان کا جو ماضی بنے گا وہ تو آپ کو پتہ یہ ماضی کونسا ہونا چاہیے این کلمہ کے نیچے زیر ہے نا ہا ہا سی با لیکن جناب جب آپ نے اس کا وہ بنانا ہے نا مضارے تو وہ کونسا بنے گا یا حسابو نہیں ہوگا بلکہ یا حسیبو ہوگا حسیبا یا حسیبو تو آپ ان کے کمانڈر صاحب کا نام کیا بتانا چاہیں گے کیا پسند کرتے ہیں ہا ہی رکھیں گے نا ہا تو اس کو کھڑا کر دیں جناب وہاں ہے کہ دروازے کو پر لیں جی یہ کھڑا ہو گیا اس دروازے کا کیا نام ہونا چاہیے باب حسیبا اب یہ بات ہے وہی کے آرمی کے یہ والے لوگ جب بھی اس میں سے داخل ہوں گے لوگوں سے براد ماتے حروف ماتا جو لاکھوں کی تداد میں ہوگی آرمی وہ اس میں سے جب داخل ہوگی نا تو آپ نے جناب حسیبا کہنا ہے اس کا ماضی حسابا نہیں کہنا حسیبا اور اس کا مزارے جو ہے وہ یا حسابو بھی نہیں کہنا بلکہ کیا کہا کرنا ہے یا حسابو جو بھی ماتا اس میں آگا آئے گا اس کا ماضی کا کلمہ زیر والا اور مزارے کا کلمہ بھی زیر والا ہی کہلائے گا اور اس باب کا نام آپ نے کہہ رکھا بابا حسیبا ٹھیک ہے اب جناب آخری جو ہے ہمارے پاس آپشن بچی ہے وہ ہے جی اس میں ہم نے حروف ماتا لیے جی کاف را میم مثال کے دور پر ٹھیک ہے جی اور ایکزیمپل ان کا یونی فارم کلر دیکھیں کونسا ہے جی پرپل کلر ہے جی ٹھیک ہے اور ان کا جو ماضی اور مزارے ہوگا وہ اب ایک ہی چیز آپشن بچی ہے وہ پانچ دو پر گزر گئے نا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ان کا ماضی جو ہوتا ہے وہ این کلمہ پیش والا ہوتا ہے این کلمہ زبر والا اس کے تین آگے ہم نے دیکھیں پورشن بن گئے تھے ڈیوائیڈ کیے یا تین قسم کی آرمی ہم نے اس کی دیکھی این کلمہ زیر والا تو ان کی دو قسم کی آرمی دیکھی تیسری جو آرمی ہے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں پرپل کلر ہے لیکن اس کا جناب آپ نے ماضی بنایا تو قاروما اور مزارے بنایا تھا یا کروم اب آپ بتائیں اس دروازے کا جو نام رکھنا ہے اور کمانڈر صاحب کا بھی نام دینا ہے ہم نے کمانڈر کھڑا کریں ہاں جی ان کا کیا مخفف ہے کاف ٹھیک ہے جی کاف جو ہے ان کا کوڑ ورڈ ہے وہ کاف کہتے ہوئے وہاں سے داخل ہوں گے اور اس دروازے کا نام ان کو بتا دیا ہے کہ جہاں پر کاف ہوگا کھڑا ہاں ان کا کمانڈر جو کھڑا ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے باب باب قاروما یہ بات ہے بھئی کہ جس بھی حروف مادا تو ہم باب قاروما سے داخل کریں گے تو ان کا ماضی اور مزارے دونوں پیش والے ہوں گے ان کا مزارے پیش کے علاوہ زبر یا زیرولا کتن نہیں ہو سکتا کتن ہوئی نہیں سکتا یہ بات ہے کر لیں اب یہ پورا آپ کے سامنے ایک چارٹ سا بن گیا ہے یہ آدمی کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں شہر بھی پورے کا پورے بتا ہوگیا ہے اب کوئی آپ کی جو ہے نو اب نظر آرہی ہے الجن کہ اب ہمیں کیا کریں گے جب آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ جو تین حروف ہیں نا ان کو اس باب سے داخل کروانا ہے ہم نے اس دروازے سے داخل کروانا ہے تو کوئی الجن ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دروازے سے جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان کا ماضی کیا ہوتا ہے اور ان مزارے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا چل گئے ہیں نا یہ سارا آپ ضرورت پلاکی شیز کی ہے کہ یہ جو دروازے ہیں نا ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں یہ دروازوں کو اچھی طرح سے حفظ کر لیں تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی پھر کر لیں جی پریکٹس جی کریں جی پھر اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو درمیان میں ماضی مزارے ہیں نا ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں پہلے ان کو یاد کر لیں پہلے دروازوں کا جو ہے نا وہ نام ہمیں یاد ہوگا تو پھر ہی پتا چلے گا اس کا ماضی اور مزارے کیسے بنانا ہے جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جناب یہ والا ماتہ جو ہے نا باب فاتح سے آتا ہے یہ ماتہ باب فاتح سے آتا ہے تو ہمیں پتا چلے گا بھی اس کا ماضی جو ہے نا اپنے زبر والا اور اس کا مزارے بھی زبر والے بنانا ہے آپ کو کوئی ماتہ دیا جائے اور آپ کو بتایا جائے جی باب ناصرہ سے یہ آنا ہے اس نے یہ اس نے ادھر سے داخل ہونا ہے تو باب ناصرہ سے آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جناب یہ اس کا مزارے اور ماضی میں فرق ہے جو اس کا ماضی ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا لیکن اس کا جو مزارے ہیں وہ پیش کے ساتھ آئے گا آپ کو جب پتہ ہی چل گئے کہ یہ باب ناصرہ سے آتا ہے یہ باب حاسیبہ سے آتا ہے یا خاروما سے آتا ہے تو یہ پہچان تو آپ کو ہوئی گئی کہ ان کا ماضی مزارے کیسا ہوگا تو پھر کیا یاد کرنا ہے ان تینوں چیزوں میں سے پہلے میں ماضی لکھے ہوئے ہیں دوسرے میں ماضی مزارے لکھے ہو اور تیسرے میں باب کا نام لکھا ہوا ہے تو درمیان کا ماضی مزارے یاد کر رہے ہیں ایک ایک سیگا تو پھر اس سیگے سے پوری گردان بھی بانجے گی اور سینکڑوں نے ہزاروں نے لاکھوں آپ جو ہے نا وہ ماضی مزارے کی گردانے بھی بنا سکتے ہیں گردانے میں آتی ہی ہیں نا پہلے ہی کیوں جی وہ تو آتی ہی ہیں نا ماضی کے کردان بھی آتی مزارے کے بھی آتی ہے لیکن ان کے حرکات بدل کر ہم نے کیا کرنا تھا وہ بھی اب ہمیں یہاں آنا چاہیے تو کرتے ہیں جناب فاتح یفتہو آمیر ساتھ ساتھ دہرائیں گے ذرا فاتح یفتہو فاتح یفتہو زارابہ یزریبو زارابہ یزریبو زارابہ یزریبو نسارہ ینسورو نسارہ ینسورو نسارہ ینسورو سامیہ یشمہو سامیہ یشمہو سامیہ یشمہو حسیبہ یحسیبو حسیبہ یحسیبو حسیبہ یحسیبو حسیبہ یحسیبو حسیبہ یحسیبو کرومہ یکرومو جی دہرائیں جی آپ ان کے پیچھے جلنا ہے آپ نے غلط ہو گئے نہیں وہ یہ بیعث نہ کریں آپ فلال اس کو یاد کریں وہ ایک شکرل کیس ہے اس کو یاد کریں اس کو یاد کریں شکر لым viu اس کو یاد کریں اس کو یاد کریں فتح یفتحو نصر یمسرو سمیہ یسمو حسیب یاسیب غروم یکروم دیر فتح یفتحو نصر یمسرو سمیہ یسمو حسیب یاسیب فتح یفتحو نصر یمسرو سمیہ یسمو حسیب یاسیب غروم یکروم مہتما سب آپ کریں گے دیکھیں کر رہے ہیں فتح یفتحو زارب یادریو نصر یمسرو حسیب یاسیب حسیب یاسیب غروم یکروم فتح یفتحو زارب یادریو نصر یمسرو حسیب یاسیب اگر زبانی یاد ہو جہے کسی کو وہ بھی سنا سکتا ہے حسیب صاحب آپ دیکھ کر سنائیں گے دیکھ کر موسیقی 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 حسیب یاسیب حسیب یاسیب حسیب یاسیب غروم یکروم موسیقی 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 حسیب یاسیب حسیب غروم یادریو موسیقی یہ ایک بات ہے آگئی ہے زاربہ یز روبو نہیں ہوگا زاربہ یز رابو بھی نہیں ہوگا یہ جناب پہچان ہے ان دروازوں کی اس لئے اس پہچان کو نہیں تشخص کو نہیں بدلنا ہم نے کبھی بھی ٹھیک ہے جی اچھا گروپ بھی اسے بھی کچھ ان کو شامل کر لیں آپ میں سے کوئی سنانا پسند کرے گا جی اور کوئی بہن میری بیٹی بہن ہم ٹھیک ہے آپ نے اب یوں کرنا ہے کہ ایک گردان جو ہے نا ایک تصویح آپ نے اس گردان کی کر لے جب آپ ایک تصویح کر لیں گے کم از کم از سو دفعہ اس کو کہہ لیں ہمبر کے طور پر تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمایے گا آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گے سارے بس یہ چھے ہی رہ گئے ہیں جبکہ ہم نے پیچھے تو سیر تو پڑھ لیے سارے تو چھے ہی بنتے ہیں یہ یعنی اگر زبر والا ہے تو اس کو تینوں ارکا دیں اگر ماضی کا کلمہ زیر والا ہے تو اس کو دو ارکا دیں اگر ماضی کا کلمہ پیش والا ہے تو اس کو ایک ارکا دیں کتنی شکلیں آگی مردان میں چھے ہی بنتی ہیں نا ساتوں بڑھ نہیں سکتی نا پانچ رہ سکتی چھے ہی چھے ہی رہیں ٹھیک ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے چھے کو کم از کم ایک تصویر سو دفعہ پڑھنا ہے زیادہ پڑھنے کی بھی زیادت ہے آپ جتنا اتنا پڑھیں اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ کو یہ زبانی آپ کو یاد ہو جائے کم از کم آپ کو اتنا پتا چل جائے کہ جناب یہ جو دروازہ ہے نا اس میں سے ایسے گزرنے آپ نے جب آپ کو دروازے سے گزرنے کا ٹپلن کے مطابق داخل ہوں گے نا تو پھر آپ پر کوئی گزند بھی نہیں آئے گی آپ بڑے سہولت کے ساتھ اس شہر کو فتح کرتے جلے جائیں گے گزارنا آپ کو آج ہے بس اس میں سے گزارنا کیسے یہی طریقہ کار ہے کچھ کا ماضی یہ اور مزارے یہ اوکی جی پھر آپ تھوڑی سی اور تفصیلہ دیکھیں ہمارے سامنے جو اس کا نچوڑ نکلتا ہے وہ کیا جی اگر فعالہ کا وضن ہو تو اس کے ساتھ ہے یافعالو اس کا نام آپ کیا رکھیں گے جی وہ فاق سے آپ سمجھیں کونسا باب ہے باب فاتحہ دوسری شکل بنے گی اگر یافعالو فعالہ یافعالو ہو تو پھر زاربہ یزریبو کا وضن آتا ہے ٹھیک ہے یعنی باب کا نام کیا ہوگا زاربہ زاربہ یزریبو اور اگر ہم دیکھیں کہ کچھ ماتے جو ہیں فعالہ سے آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ نون لکھا ہوا چھوٹا تھا تو پھر وہ کیا ہوگا جی باب ناصرہ ہوگا تو ناصرہ یا نصور اور اگلی شکل بارے سامنے پھر یہ آ رہی ہے جناب اگر فاق این کلمہ آپ کا زیر والا ہے تو گزارے میں جا کے آپ اس کو کریں گے این کلمہ زبر والا تو وہ کہلائے گا سامیہ یسمعو باب سامیہ اس باب کا نام آپ کیا رکھتے ہیں ماضی کا پہلا سیگہ ماضی کا جو پہلا سیگہ ہوتا ہے وہی اس باب کا نام آپ نے لکھ دیئے باب سامیہ اور بعض ماتیں ایسے ہیں جو باب حاسیبہ سے داخل ہوتے ہیں جب باب حاسیبہ سے داخل ہوں گے تو آپ کیا کریں گے اس کو فائلا یفعیلو تیسری شکل جو میرے سامنے آئی وہ ہے جی فاؤلا تو جو مادے آپ فاؤلا کے وزن پر داخل کریں گے اس کا نام ہم رکھیں گے باب کاروما ان کا ماضی اور مزارے دونوں بھی شبالے ہوتے ہیں تو ماضی اور مزارے کے این کلمہ کی حرقات کا تفصیلی جائدہ اب ہم دوبارہ لیں گے وہی جو ہم نے سارا سمجھ لیا ہے یہ آپ کے نوٹس کے اندر بھی جائدہ لکھا ہوا ہے تو یہ اوپر آپ ٹیلی وزن پر بھی اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں ماضی کے این کلمہ پر زبر جبکہ مزارے کے این کلمہ پر زبر زیر اور پیش تینوں ارکات آئیں گی یہ بات ہے ہو چکی ہے کہ نہیں دیکھیں اس کی شکل یوں بنے گی ہاں جی فاؤلا یا فالو اس میں مادہ ہم نے داخل کیا تھا فاتحا اور ماضی اور مزارے کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہوگی کس طرح سے ہوگی فاتحا یفتہو لکھا ہوا نا رو بائیس پڑھتے چلے جائیں اچھا آخری کولم پر پھر اس کا باب کا نام اور ان کی علامات لکھ دی گئیں گے علامت کیا ہے جی فا بیجوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوگا مانڈر کا نام ہی لکھنا ہے نا انہوں نے فا تو باب کا نام کیا جی باب فاتحا اچھا نمبر دو پہ فاعل آپ دیکھ رہے ہیں جب اس کا مزارے بنائیں گے تو یفعیلو بنائیں گے اور اس کا جو مادہ آپ نے لیا تھا اس میں فار ایکزمپل جو لیا تھا زہادرہ با تھا تو یہ بنتا ہے زارہ با یزریبو اس باب کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے باب زارہ با تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی فاعلہ لیکن مزارے اس کا ہو گیا یفعیلو تو یہ جناب مادہ اس میں ایک ایک ایکزمپل کے طور پر دیا تھا ہم نے نون سوادرہ اس کا بنائے ہم نے ناصارہ ین سورو اور باب کا نام کیا جی باب ناصارہ مقفہ اس کا نون لکھا چھوٹا تھا نون کہیں لکھا نظر آجائے آپ کو کسی مادہ کے ساتھ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ باب ناصارہ سے آتا ہے جناب وہاں سے آئے گا یہ اور کہیں سے اب دیکھیں فا کلمہ پر زبر جبکہ مزارے کے این کلمہ پر کیا ہوگا زبر اور زیر دونوں آئیں گی پیش نہیں آسکتی یہ بات ہم نے پڑھ لی تو اس کی شکل اس طرح سے یہ چارٹ میں نظر آ رہی ہے ہمیں جو ماضی ہے آپ کا فائلہ تو مزارے اس کا کیا بنا یفعلو اس میں ہم نے جو مادہ داخل کیا تھا وہ سین میم آئین تھا اور وہ بنتا ہے سامیہ یسوہ باب سامیہ اس کا مخفف سین اچھا پھر آپ دیکھیں دوسرا ہے جی فائلہ اس پر جو وزن آئے گا وہ کہی یفعلو مادہ ہا سین اور با تو اس کا ماضی مزارے کیا ہوگا ہاسیبہ یا حسیبو ہاسیبہ یا حسابو یا حسیبہ یا حسوبو نہیں کہنا تو باب کا نام کیا ہوگا جی ہاسیبہ اس کا مخفف جو علامت ہے اس کی وہ کیا جی ہاں تھوٹی سی اور یہ جو تیسرا ہے وہ کیا جی ماضی کے این کلمہ پر پیش ہے جبکہ مزارے کے این کلمہ پر پیش ہی پڑی جائے گی زیر اور زبر نہیں آئے گی زیر اور زبر آئے نہیں سکتا ٹھیک ہے جی اور اس میں جماعتہ داخل کیا آپ نے کہا افرامی میں تو کارومہ یکروم باب کا نام کارومہ اور اس کا مخفف باب مندرجہ دائل ٹیبل کی وضاحت مندرجہ دائل ٹیبل کی وضاحت جیسا کہ ہم جان چکے کہ عربی زبان کا ہر لفظ اسم ہو یا فیل ہو تین عروف سے بنتا ہے نا جنہیں حروفِ مادہ کہتے ہیں مثلا حروفِ مادہ ہے حامیم دال تعریف کرنا اس کا مانا ہوتا ہے اس سے جو عشم بنیں گے نا ان کی کہیئے اوزان ہو سکتے ہیں مثلا پہلا تو نام بڑا پیارا ہے وہ کیا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مادہ کیا ہے حامیم دال یہ نا اچھا اسے لفظ احمد بھی بن سکتا ہے حامد حمید حماد محمود یہ سارے نام کیا ہے اسی مادہ سے بن سکتے ہیں جبکہ یہ سارے کسارے کیا ہے یہ سارے اسم ہے نا یہ فیل تو نہیں اس میں کو محسوس ہو رہا آپ کیونکہ تنوین آئی ہے تنوین فیل پر تو آتی نہیں ہے تنوین جو پہچان ہے وہ کس چیز کی پہچان ہے اسم کی تو ہاں ہوتے ہیں بعض لیکن وہ بہت تھوڑے سے ہیں ان کا ایک الگ سے سبق پڑا جا سکتا ہے وہ تین ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح اس مادہ سے فیل مادی مزارے کے چودہ چودہ سکے بھی بنایا جا سکتے ہیں ہاں جی ہاں محمد دال سے بنا سکتے ہیں کہ نہیں اسے نے مدد کی ان دونوں نے مدد کی ان صاحب نے مدد کی اسے مونس نے کی چودہ سکے بن جائے ہیں کہ نہیں تعریف کی تو مگر سوال یہ ہے کہ ان کا ماضی کا این کلمہ زبر زیر یا پیش میں سے کس حرکات یعنی اس میں کس حرکت سے پڑا جائے گا اور مزارے کن حرکات سے پڑا جائے گا یہی سوال ہے نا اب حامیم دال ہے ہمیں تو نہیں پتا چلے لے کب اس کا ماضی کیا بنائیں اور مزارے کیا بنائیں کونسی حرکات لگائیں وہی اللہ آپ کے سامنے آنے لگا ہے اس سوال کا جواب اندر جب اللہ ٹیبل کے آخری کلم بنام باب دنام اور ان کی علامات پر گور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے اس کلم میں جو مختلف حروف دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک کو علامت باب کہا جاتا ہے یعنی فا سمراد باب فاتحہ ہے جو کہ کلم نمبر چار بنام مادہ میں دیئے گئے مادہ کا مخفف ہے اسی طرح ہر مادہ کا مخفف اس کلم میں آخ زہر کیا گیا ہے جس کا مزارے فاتحہ یفتہو درج کیا گیا ہے سمجھے بات کو سمجھے بات کو فاتحہ اب فیل کے حوالہ سے ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں آنے والے ہر فیل کا مادہ ڈکشنری کا موس منجد وغیرہ میں یوں درج کیا جاتا ہے مثلا زال ہابا لکھاؤ کا مادہ اور اس کے آگے چھوٹی سی بریکٹر کے اندر ایک حرف لکھا ہوتا ہے جی فا اس کا ترجمہ اس کے بعد لکھاؤ کا جی جانا ترجمہ کا ہوتا جی جانا گو بیٹ گون ٹھیک ہے یعنی سب سے پہلے مادہ لکھاؤ ہے نا مادہ زال ہابا پھر جناب اس کے بعد کیا جی اس کا مانی بغیرہ درج کیا جاتا ہے باب کا نام بھی آگیا مادہ کا نام بھی آگیا اس کا ترجمہ بھی آپ کو آگیا یہ چھوٹا سا جو زال ہابا اس کے بعد فا سمرا فاتحا باب فاتح اور ترجمہ کیا جی جانا اس تفصیل میں بھی پھر وہی فا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا ماضی مزارے بھی فاتح یفتہ کی طرح پڑا جائے گا یعنی یہ کون سے کمانڈر کے تحت آ رہے ہیں یہ مادہ اور کس دروازے سے جا رہے ہیں فاتح یفتہ سے ماضی مزارے بنائے پھر اس کا کیا بنا زہابا یزہب ٹھیک ہے تو زہابا یزہب گویا کہ اس کے ماضی کے این کلمہ پر زبر اور مزارے کے این کلمہ پر بھی زبر پڑی جائے گی اسی طرح باقی ابواب کو ہر علامت کے مطابق پڑا جائے گا مثلا دیکھیں نمبر ایک فا سے مراد باب فاتح ہے جسے فاتح یفتہ ہو پڑا جائے گا نمبر دو زاد سے مراد باب زہربا جسے زہربا یزریو پڑا جائے گا نون سے مراد باب ناصرہ ہے جسے ناصرہ ینصرو پڑا جائے گا سین سے مراد باب سامیہ ہے جسے سامیہ یسمہ پڑا جائے گا ہاں جی ہاں سے مراد باب حاسیبہ ہے جسے حاسیبہ یحسیبو پڑا جائے گا نمبر چھے کاف سے مراد باب کارومہ ہے جسے کارومہ یک رمو پڑا جائے گا ٹھیک ہے اس پوری تفصیل کو سلاسی مجرد کے چھے ابواب کہتے ہیں جو ہمارا ٹوپک تھا آج کا سلاسی مجرد کے چھے دروازے چھے ابواب یہ سکس ڈور جو ہے یہاں سے آرمی داخل ہوئی تھی اور اب میرا خلوہ جو جہالت ہی وہ ختم کر دی گئی اب فتح کس کی ہوئی ہے علم آگیا علم غالب آگیا علم کی فتح ہوگی کی نہیں اوپر دیئے گئے مادہ حامیم دال کے آگیا آپ ڈکشنل میں جائیں گے تو سین لکھا ہوا ہوگا اور آگے لکھا ہوگا تعریف کرنا ڈکشنل میں اس طرح سے ہوگا یہ اس طرح سے درج کیا ہوگا جس کا مطلب ہوگا کہ یہ باب سامیہ سے آتا ہے سین لکھی ہوئی نا تو اس کا معنی تعریف کرنا ہے یعنی اس کا ماضی مظہر سامیہ یسمعو کی طرح آئے گا یعنی حامیدہ کیوں جی حامیدہ یحمدو سامیہ یسمعو حامیدہ یحمدو تو اس کا پورا کردان حامیدہ حامیدہ حامیدو حامیدہ تو حامیدہ تھا ٹھیک ہے نا یہ سارا کر سکتے ہیں نا کہ نہیں کسی طرح مزارے کی بھی کرنا آپ کو آرڑی آتی ہے تو اس میں آپ نے اس کا انکل مجھا وہ زبرولہ نے آتی ہے مزید تفہیم کے لئے درجز ایل ٹیبل میں قرآن کریم میں استعمال ہونے والے ماضی مزارے دیے جا رہے ہیں طلبہ ہر مادہ کا باعلوم کر کے درجز ایل یہ ایکسسائز آگی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ ایکسسائز جو ہے وہ آپ نے برک ہوتا ہے آپ کا آپ نے اس کو خود بخود کرنا ہے یہ چاندے کے سوالات ہوتا ہے جو ہے نا وہ ذہنی اعتبار سے آپ کی پولش کرے گا علم کے اعتبار سے اگر آپ ایکسسائز کریں گے تو اسے کیا بجی کیا ہوتا ہے ایکسسائز کرنے سے صحت بہتر ہو جاتی ہے نا تو علم کی صحت کے لئے ایکسسائز بہت ضروری ہے تو یہ ایکسسائزیں جو ہے نا وہ آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے سوالات کے چاندے کے جوابات دینے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان سوالات کے آپ جوابی دیں اور اشیس کریں کہ آپ نے کیا کچھ سمجھ لیا ہے و بحمدی کا اشہد لا الہ الا انت اشتغفرک و اعتوبو الیک